جہاں بیدت آتی ہے سنت جاتا اور جہاں بھی سنت پر عمل کرنے والا اہلِ سنت جس شہر میں جہاں بھی آئے گا اہلِ بیدت کو تکلیف ہوں چونکہ سنت کے آنے سے بیدت کو تکلیف ہوتی تو اہلِ سنت کے آنے سے اہلِ بیدت کو تکلیف ہوتی جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی زاکر نائک پر پابندی لگاؤ اس کو نہ آنے دو تکلیف کیا ہے یہ حادثی نہیں پر باتا ہے رفع اللہ دین سے نماز پڑھتا ہے چونکہ یہ سنت پر عمل کرتا ہے لہٰذا اس کو نہ آنے اس پر پابندی لگا یہ تکلیف صرف اور صرف اہلِ بیدت کو الحمدللہ الحمدللہ المنعم المحسن الدیان دل فضل والجود والاحسان دل کرم والمغفرت والامتنان والسلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ الْعِزَامِ وَأَتْبَعِهِ وَأَحْبَابِهِ وَرُفَقَائِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَاجُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ جَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِجِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعْكُمْ نَشَّاهِدِينَ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الہترام علماء کرام مغززین علامہ محترم سادق قطید صاحب حافظ اللہ عبرار زہیر صاحب حافظ اللہ بھائی انس بن مالک جو آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا اصل باعث بنے ہیں محترم بھائی افتخار بڑھ صاحب بھی موجود ہیں میں جب بھی حاضری دیتا ہوں مجھے پنجاب سے عزت تکریم وصول ہوتی ہے اور میری دل سے دعا نکلتی ہے کہ جس طرح آپ مجھ نہ چیز کو عزت دیتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس سے بڑھ کر عزت نصیب فرمائے یوت فورس کا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ وہ جو یوت والا جذبہ گرمائش پایا جاتا ہے یوت کے اندر الحمدللہ مجھے نظر آ رہا ہے تاحد نگاہ آپ کے وجود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اہل توحید اور شمع رسالت کے پروانوں سے گوجرہ والا الحمدللہ آباد ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا گفتگو سے پہلے یہ جو آپ لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے کہ مقرر کوئی بھی بات کرے آپ کا جواب ہوتا ہے سبحان اللہ یہ داد دینے کا یعنی ایک انداز ہے اور آپ ان لفظوں پر بالکل بھی غور نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ محل آمین کہنے کا ہے یا سبحان اللہ کہنے کا ہے میں نے جو اشعار پڑے ہیں وہ آمین کہنے وہ دعائی آشا اور آپ اسے سبحان اللہ کہنے یعنی آپ اس قدر نواقف ہیں گفتگو سے کہ مانی اور مطالب کا بالکل پتہ نہیں ہے بس سور دیکھیں سبحان اللہ اب سبحو آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ رات جلسہ ہوا بڑی دیر تک ہوا اور آپ لوگ سنتے رہے ہیں اس جلسے میں آپ کو کیا ملا کیا پلے پڑا اور آپ سبحو یہ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں ہے پس مزہ بڑا تو اس جلسے کا کوئی فائفہ فائدہ تب ہے جب آپ کے پلے پڑے وہ مقصد حاصل ہو دین سمجھ آئے اللہ کے رسول کی سنتیں آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور بیداتوں کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو جلسے کا مقصد ہے تو آپ جب بھی جہاں کہیں بھی جس پروگرام میں بھی بیٹھیں یہ مقصد لے کر بیٹھا کریں کہ آپ نے یہاں سے کچھ حاصل چاول ملیں یا نہ ملیں روزی آپ کے نصیب کی ہے جہاں آپ کی روزی لکھی ہے اللہ کھلائے گا جلسے والے نہیں کھلائیں گے تو کوئی اور کھلائے گا آپ یہ مقصد لے کر بیٹھیں آپ نے دین سیکھنا ہے اور دین 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 اور خطیب کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے پبلک کو کچھ دینا پبلک میرا چہرہ دیکھنے نہیں آئی بات میں آئی مجھے کچھ دینا اگر یہ سن کر یہ خیال دل میں رکھ کر آپ بات پہ توجہ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ والعزیز جلسے کا کانفرنس جہاں بیدت آتی ہے سنت جاتا سنت آتی ہے بیدت جاتا اور جہاں بھی سنت پر عمل کرنے والا اہل سنت جس شہر میں جہاں بھی آئے گا اہل بیدت کو تکلیف ہوں چونکہ سنت کے آنے سے بیدت کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل سنت کے آنے سے اہل بیدت کو تکلیف ہوتی ہے جیسے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی زاکر نائک پہ پابندی لگاؤ اس کو نہ آنے دو تکلیف کیا ہے یہ حادثی نہیں پر باتا ہے رفع اللہ دین سے نماز پڑھتا ہے چونکہ یہ سنت پر عمل کرتا ہے لہٰذا اس کو نہ آنے اس پر پابندی لگا ہے یہ تکلیف صرف اور صرف اہل بیدت فَلْمَيَقُلْ هَلْ نُبِّئُكُمْ بِالْأَبْسَرِينَ اَعْمَالًا فرما دیجئے کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلاؤں اَلَّذِينَ دُلَّزَايُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ان کی ساری ساری محنتیں ساری کوششیں ساری کاوشیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو جاتی ہیں وَهُمْ يَاسَبُونَ اَنَّهُمْ يَاسِنُونَ بھوکے اور پیاسے رہنا عمرے کرنا حج کرنا خیرات کرنا صدقات کرنا کوئی چیز بھی ان کو آخرت میں ان کو فیدہ دینے والی نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہر رہلِ بیدد کا جو بھی عمل ہوگا چاہے وہ فرض ہوں چاہے وہ نفل ہوں چاہے وہ حج ہو چاہے وہ عمرہ ہو سارے کے سارے رب العالمین ان کے عمال دنیا میں برباد کر دیتا ہے بِالْاَقْسَرِنَ اَعْمَالَا اے دنیا والو کیا میں تم کو ان کے عمال کا خسارہ نہ بتلا ہوں ان کو پتا نہیں چلتا اپنے تک جے گمان کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم تم ہی اچھے کام کر رہے ہیں کھانے پر فاتحہ پڑ دی تو کیا ہوا کسی کو گالی تو نہیں دی ہم نے تو قرآن مجید پڑا ہے سورہ یاسین پڑھی ہے سورہ اخلاس پڑھی ہے بھلا قرآن پڑھنے سے کھانا کیسے حرام ہو گیا مجھے بتائیے گجران والا والوں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں اپنے ضمیر کو چنجھوڑ کر مجھے میرے سوال کا جواب دیجئے ایک حافظ قرآن مرگی کو زبا کرتا ہے اللہ کے رسول نے جو تکبیر بتائی آپ نے فرمایا جب بھی جانور زبا کرو یہ الفاظ زبا کے وقت تم اپنے موں سے ادا کرو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کے نام سے اللہ رب العالمین ہی کے نام پر قربان ہوئی آپ نے چھوڑی چلا دی وہ جانور حلال ہے لیکن اگر کوئی حافظ قرآن یہ کہے میاں تکبیریں تو وہ پڑھیں جن کو قرآن نہیں آتا مجھے تو سورا یاسین آتی ہے مجھے تو سورا مزمل آتی ہے مجھے تو سورا مدسر آتی ہے میں تو یہ پڑھوں گا مجھے بتائیے اپنے ضمیر کو ٹھول کر اور آس پاس کی مزجدوں میں جا کر ان سے پوچھئے ایک سبا کرنے والے نے وہ تکبیر جو اللہ کے رسول نے بتلائی ہے وہ نہیں پڑی اس کی جگہ اس سے لمبی چیز سورا یاسین پر ڈالی اور پھر اس کو زبا کیا بتاؤ مرگی حلال ہے یا حرام ہے بتائیے حلال ہے کہ حرام ہے وہ مرگی حرام ہے حالانکہ آپ نے مرگی پر قرآن پڑا ہے مرگی کو قرآن نے حرام نہیں کیا مرگی کو حرام کرنے والی کیا چیز ہے آپ نے سنت کو چھوڑ کر بیدت کو اختیار کیا اس بیدت نے اس کو ایسا بنا دیا کہ وہ آپ کے کھانے کے بھی قابل نہیں رہی یہی فرق ہے یہی فرق ہے فاتحہ واقعی کھانے کو حرام نہیں کرتی قرآن پڑنا کھانے کو حرام نہیں کرتا لیکن بیدت سنت کے مقابلے میں جب آئے گی جس چیز پر بھی آئے گی اس چیز کو حرام کر دے گی وہ چیز آپ کے لئے بکشش کا باعث گبولیت کا باعث ہرگز نہیں بنے گی حتیٰ کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میں حوض کوسر پر کڑا ہوں گا اللہ رب العالمین مجھے حوض کوسر کا وارث بنائے گا آب پھورے میرے پاس ہوں گے اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا کچھ لوگ آئیں گے کچھ لوگ آئیں گے ان کے وضو کے آزاد چمکتے ہوں گے یہ میری امت کی نشانی ہوگی وضو کے آزاد میری امت کے چمکیں گے ان کے بھی یہ آزاد چمکتے ہوں گے میرے پاس آنے کی کوشش کریں گے گویا آب کوسر پینے کے لئے تگو دو کریں گے لیکن اللہ رب العالمین میرے اور ان کے درمیان فرشتوں کو حائل کر دے گا فرشتے مار مار کر انہیں پیچھے بھگائیں گے وہ آگے آنے کی کوشش کریں گے فرشتے ان کو پیچھے بھگائیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پوچھوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں ان کے تو وضو کے آزادی چمکتے ہیں وہ نشانیاں میری امت والی ان میں موجود ہیں انہیں آنے دو میں انہیں پانی پھلاؤں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے بتائیں گے اے اللہ کے حبیب اِنَّا کَلَا تَدْرِیمَا اَحْدَثُ بَعْدَكْ آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے دین میں کس طرح کی بیدتیں پیدا کی کس طرح نئی باتیں شامل کی یہ کر لو تو کیا حرج ہے یہ کر لو تو کیا حرج ہے قبر پر کھڑے ہو کر ہم نے ازان ہی رہو دی ہے کسی کو گالی تو نہیں بھی صرف ازان دی ہے کرونا کے دنوں میں مکان کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر ویسے دنیا ازان سن کر کبھی مسجد میں نہیں آئے گی لیکن اپنے گھروں کی چھتوں پر کرونا کے دنوں میں بڑے لوگوں نے ازانیں دیں اس سے وبائیں ٹلیں گی مولویوں نے بھی فتوے دیئے شیطان بیدتیں کرواتا ہے سنت سے آپ کو دور رکھتا ہے مسجد کی ازان جو بلاوا تھی شیطان نے اس سے آپ کو دور رکھا اور آپ کے مکان کی چھتوں پر جو ازانیں تھی وہ بیدتی شیطان نے آپ کو اس پر لگا دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فرشتے مجھے یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں تبدیلیاں تھی وہ دین جو دودھ کی طرح خالص تھا دودھ کی طرح خالص تھا اس میں پانی ڈال ڈال کے پانی ڈال ڈال کے کچھی لسی بنا دیا دودھ نہیں رہنے دیا آپ فرماتے ہیں جب میں ان کی بیدتوں کا سنوں گا میں جواب دوں گا سہکن سہکن لمن گیر آبادی لانت ہو دوری ہو ان لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں ترہ ترہ تبدیلیاں کی دین میں تبدیلیاں نہ کی گئے کیا حرج ہے سب سے بڑا حرج یہی ہے سنت سے ثابت نہیں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں دنیا میں کوئی نیکی ایسی نہیں جو اللہ کے حبیب نے چھوڑ دی ہو اور دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ کے حبیب نے کیا ہو اس کو میار بنا لیجئے اللہ کی رسول کی زندگی میں زندگی میں یہ آیت اتار کر رب العالمین نے اعلان فرما دیا ہم نے اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے دین کی تکمیل فراد فرما دی اس دین کے آج تدائیہ حرف آغاز جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے لکھا تھا اس کا تکمیلہ اس کا تتمہ محمد الرسول اللہ کے نام پر نام پر لکھ کر کتاب کے ٹائٹل پر لکھ دیا اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا اب اس میں مزید ایک سطر کی بھی گنجائش نہیں اور بیدتی اس لیے مخلوق میں بدترین ہوتا ہے بیدتی کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ارے ابھی تو اس میں بہت ساری چیزیں باقی تھی جو ہمارے امام صاحب نے بتائیں ہمارے مبتی صاحب نے بتائیں قبلہ حضرت صاحب نے بتلائیں وہ تین کو ناکست سمجھ کر ان چیزوں کو شامل کرتا چلا جاتا ہے لوگوں نے نماز بھی بغدادی بنا لی یہ بغدادی نماز یہ درود لکھی یہ درود ہزارہ یہ درود تاد یہ دعا گنجو لر اللہ کے رسول کی مسئول دعایں آج کسی کو نہیں بھاتی لیکن ان بیدتی دعاوں پر حتیٰ کہ ان کے پرچے لکھ کر میت کے ساتھ دفن کر دیے جاتے ہیں کہ سوال و جواب میں بڑی آسانی ہو ہی میرے بھائیوں پرچے بگر میں آگے وہ مار پڑھنے والی ہے وہ مار پڑھنے والی ہے کہ دنیا میں ہم اس کا اندازہ نہیں اہلِ بیدت کا کوئی عمل بھائی ہے لَا يَقْبَرُ اللَّهُ لِسَاحِبِ بِدَعْتَمْ سَوْمًا وَلَا صَلَاتًا وَلَا صَدَقَتًا وَلَا زَقَاتًا وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً یَقْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ کَمَا تَخْرُجُ مِنَ الشَّارَةِ کَمَا تَخْرُجُ شَارَةُ مِنَ الْعِجِينَ فرمایا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے اور اس بال پر آٹے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ایسے بھدتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے اور اسلام کا کوئی رنگ اس پر باقی نہیں ہوتا میرے بھائی یہ معمولی بات نہیں یہ معمولی بات نہیں یہ بہت بڑی 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 بہت بڑی بات اس لیے بیدت سے جان رہا ہے اہلِ بیدت سے بھی جان رہا ہے بلکہ کوشش کیجئے بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ اگر کسی سے اہلِ بیدت سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو آپ کی دوستی کا ایک ہی مقصد ہو اور وہ مقصد یہ ہو کہ آپ کی محبت آپ کی دوستی اسے راہ راست پر جب بھی دوستی کہ اندر آپ دکان پر بیٹھیں دفتر میں بیٹھیں گلی میں بیٹھیں کہاں بھی بیٹھیں آپ اس کو یہی دعوی یہی فکر دے کہ بھائی دیکھو ہم دوست ہیں اور ہم جیسے دنیا میں ہی کٹھے ہیں محبت سے رہتے ہیں میں یہ چاہ چاہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنتوں میں بھی اکٹھا رہے ہیں اور یہ اکٹھ جب ہی ہوگا جب میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہوگا اور اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو پھر ظاہر بات راستے جدہ جدہ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بیدت سے ایسے بجھایا ایسے بجھایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نسائی میں بھی یہ روایت ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح سنت کے ساتھ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آپ نے زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین کے اوپر ایک لکیر ایک خط کھیچا خطہ خطن ایک خط کھیچا اور پھر فرمایا خطہ نے آئیں یمین و خطہ خطہ نے آئیں شمال کہ دو خط اس کے دائیں کھیچے اور دو خط اس کے بائیں کھیچے بائیں کھیچنے کے دائیں بائیں دونوں خط اور یہ اتفاق ہے کہ آپ نے وہ دائیں بائیں دو دو کر کے چار خط کھیچے اور بیچ والا خط پانچ میں اور اس پانچ میں خط پر آپ نے انگلی رکھتی اور انگلی رکھت کر فرمایا انگلی رکھت کر فرمایا کہ یہ جو بیچ والا راستہ فرمایا اَنَّا هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُو یہ جو درمیان والا راستہ سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے فَاتَّبِعُو اس کی پیر بھی کرو اس نقشے قدم پر چلو وَلَا تَتَّبِعُ زُبُل دائیں بائیں جو تمہیں راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیر بھی نہ کرو فَتَفَرْقَبِكُمْ عَنُ سَبِی لِ یہ دونوں راستے تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے نکلے تو یہ میرے راستے سے ہیں مگر ان کی انتہا میرے راستے سے بلکل جدا ہے انہا ذا سراتی مستقیمن جنت کے مین گیٹ تک جانے والا راستہ میرا بھی راستہ ہے فَتَّبِعُو اس کی پیر بھی کرو دائیں بائیں راستوں کی پیر بھی نہ کرو قرآن مجید بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دنیا کو سبق دیتا ہے دنیا کو بیان کرتا ہے فرمایا وہ لمحہ وہ پل وہ وقت تم یاد کرو اِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيزَا قَدْ نَبِجِينَ وہ وقت یاد کرو ہم نے عالمِ ارواح میں ابھی دنیا کا وجود نہیں سورج کا وجود نہیں چاند ستاروں کا وجود نہیں آسمان اور زمین کا وجود نہیں ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنی مخلوق آنی تھی دنیا میں ان سب کو ایک خاص وجود دے کر ہم نے ایک اجلاس برپا کیا عالمِ ارواح میں جیسے آج گجرہ والا والوں آپ نے یہ کانفرنس منعقد کی عالمِ الواح میں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والی پوری قینات کا ایک اجلاس بلایا اجلاس بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی اور وہ قرارداد کیا تھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِذَا خَدَ اللَّهُ مِیسَا خَدْ نَبِي جِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِقْمَا اس ساری کی ساری مخلوق میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دعوت دی ان لوگوں کو بلایا جن کے سروں پہ رب العالمین نے رسالت و نبوت کا تاج سجانا تھا ان سے سوال کیا تم دنیا میں آوگے نبی بھی بنوگے رسول بھی بنوگے آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا مالک بھی میں تمہیں بناوں گا لیکن تمہاری موجودگی میں سمنا جاکم رسول تمہاری موجودگی میں ہمارا آخری تاجدار اگر آ جائے مصدف الیمام عقم جو تمہارے پاس موجود کتب کی بھی تصدیق کرے گا اس رب تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی تمام امبیاء کو رب العالمین نے دعوت دی مجھے بت لاؤ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا تم ضرور بھی ضرور اس آخری پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لاؤگے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی نسرت و تعید بھی کروگے اس وقت تمہاری نبوت منسوخ تمہاری کتاب منسوخ تمہاری نبوتوں کا وہ ناسخ ہوگا اس پر اتمنے والی کتاب تمہاری کتابوں کی ناسخ ہوگی قَالَا عَبْدُ الرَّرْتُمْ یہ قرارداد پیش کرنے کے بعد رب العالمین نے پوچھا جس طرح آپ سے محترم سلمان آزم صاحب کھڑا کر کے پوچھ رہے تھے بتاؤ ہمارے پلاوے پر آوگے کے نہیں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے حیدو پہ مان لیا بتلاو ہمارا آخری تاجدار جب تمہارے پاس آئے گا تم اس کی نسرت بھی کروگے اس پر ایمان بھی لاؤگے ایسا کروگے کے نہیں قَالُو اَقْرَرْنَا تمام انبیاء نے یک زباہ ہو کر کے کہا اللہ ہم مانتے ہیں کیوں نہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں قَالَا فَشْحَدُوا وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِهِينَ اللہ نے کہا تم بھی گوا بن جاؤ آج میں بھی تمہارے ساتھ گوا بن جاتا ہوں کہ ہم نے عالمِ ارواہ میں اس بات کو تائے کر لیا کہ محمدِ عربی جب بھی تشریف لائیں گے امامت منی کا حق ہوگا امامت صرف اور صرف منی کا حق ہوگا آج پیدات میں وہ گل کھلائے ہیں جل سے ہوتے ہیں کان فرن سے ہوتی ہیں ملاتے ہوتی ہیں کھڑے ہو کر یہ بھی پڑا جاتا ہے دم بدم پڑھو درود آقا بھی ہیں یہاں موجود پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت جی خود مسلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں آج تک کسی نے نہیں پوچھا جب آقا یہاں موجود ہیں تو آج میں نماز بھی ان کے پیچھے پڑھنے کا شرب حاصل ہونے دو سعادت حاصل ہونے دو کوئی نہیں کہتا ارے جب آقا موجود ہیں پھر کس کی جرت ہے اللہ کے رسول کے مسلے پر کھڑے ارے دنیا کا کوئی اور امت ہی تو دور کی بات اللہ رب العالمین نے بیت المقدس میں ایک لاکھ چوبیس آزار پیغمبر جمع کیے ہوئے ہیں میراج والی رات اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا آج اببہ آدم نماز پڑھائیں گے آج اببہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے آج موسیٰ علیہ السلام شاید نماز پڑھائیں گے میں ابھی سوچی رہا تھا جبریل نے میرا بازوں پکڑا اور امامت کے مسلے پر کھڑا کر دیا اور اللہ نے پوری کہنات کو بتلا دیا آکس پوری کی پوری کہنات میں سارے کے سارے امبیاء بھی کیوں نہ موجود ہوں اگر اس مجلس میں محمد عربی موجود ہوں تو امامت کے مسلے کا حق دار صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جی رسول کو وہ عزت نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ نبی کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان کا کوئی بڑا بھائی یا ان کا کوئی والد بس باپ جتنا یہ تقریم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں باپ نہیں پوری کی پوری کھنات ایک طرف ہو آمنہ کا لال ایک طرف ہو خدا کی قسم نبی مکرم کا پرلہ بھاری تھی اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے سنندارمی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا دو فرشتے آسمان سے اترے ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا ایک نیچے میرے پاس آگیا ایک فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان رک گیا لٹک گیا معلق ہو گئے جو اوپر لٹکا ترازو بھی اسی سے ہاتھ میں تھا اس نے ترازو کا دستہ پکڑ لیا اور پرلے دونوں زمین پر لٹکا تھا اب اوپر والے نے نیچے والے فرشتے سے پوچھا جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہستی ہے نیچے والے نے کہا ہاں وہ یہی ہستی ہے اب اوپر والے نے کہا پھر اگر یہ وہی ہستی ہے تو ان کو ایک پرلے میں رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک پرلے میں رکھا گیا اور دوسرے پرلے میں کسی اور کو رکھا اس کا نام حدیثوں میں نہیں اوپر والے فرشتے نے ترازو اٹھایا آپ فرماتے ہیں دوسرا پرلہ فوراں ہلکہ ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ گیا اور میرا پرلہ زمین سے لگا رہا ذرا سا ہلا بھی نہیں اب اوپر والے فرشتے نے کہا دوبارہ فرمایا زنہو بیاشرن اسے دس کے مقابلے میں تولو مجھے دس کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی میرا پرلہ بھاری رہا اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہو بی میاں دن اسے سو کے مقابلے میں تولو آپ فرماتے ہیں مجھے سو کے مقابلے میں تولا گیا پھر بھی میرا پرلہ بھاری رہا پھر فرمایا اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زنہو بیالفن اسے ہزار کے مقابلے میں تولو فرماتے ہیں مجھے ہزار کے مقابلے میں تولا گیا ہزار والا پرلہ اوپر اٹھ گیا اور میرا پرلہ زمین سے ذرا سا بھی نہیں اٹھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے پہلے تو اوپر والا نیچے والے فرشتے سے کہتا تھا اب نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے ارے بھائی تو کس ہسی کا وزن کن لوگوں سے کراتا ہے کبھی ایک کے مقابلے میں کبھی دست مقابلے میں کبھی سو کے مقابلے میں کبھی ہزار کے مقابلے میں واللہ لو وزنتہو بھی امت ہی لراجاہا اللہ کی قسم اگر دوسرے پرڑے میں پوری کئنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پرڑا بھاری رہے گا پوری کئنات بھی یہ عقیدہ اہل حدیث کے سوا کسی کن یہ اہل حدیث ہی کا عقیدہ ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں نبی مقرم کی پیردی کے سوا کوئی اس کا احسرہاں کی نہیں رکھتا کہ اس کی اتباع کی باتی اس لئے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں جب ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے جن کو لوگ وہاں بھی کہتے ہیں جن کو لوگ مستاق کہتے ہیں ارے کبھی ہماری مجلس میں آگے بیٹھو تو سای ہمارے قریب تو آگے اور اُن سے سنا تم نے اور اُن سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوگا کچھ ہم سے کہا ہمارے پاس آگے بیٹھو ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھو اللہ کی قسم ایک دن کی پانچ نمازیں آپ پڑھو پھر بخاری شریف کھولو وہ بخاری نہیں جو اہل عدیس مسجد میں مدرسہ میں رکھتی ہے وہ بخاری جو کسی بریلوی مدرسہ میں رکھتی ہے وہ بخاری جو کسی دیوبندی مدرسہ میں رکھتی ہے اس بخاری میں کساب و صلاح پھولیں اس میں نماز کا طریقہ دیکھیں اور اہل عدیس مسجد میں وہ طریقہ ڈھونڈیں اگر آپ کو وہ طریقہ نہ ملے آپ چھوڑ دیں اہل عدیس مسجد اور آپ دوسری مسجد میں جائیں اور اگر اہلِ حدیث وہ طریقہ جو آپ نے بخاری میں پڑھا ہے آپ کو بریبی مسجد میں یا بندی مسجد میں مل جائے آپ انہیں کے ساتھ لگ جائیں ہمیں کوئی اطلاع ہمارا بخصت سنت کی دعوت لینا نام سے ہمارا کوئی افتلاف نہیں لیکن جب آپ سنت کی مخالفت کریں گے اہلِ حدیث کا بچہ بچہ سنت کا دفاع کرے گے اللہ رب العالمین نے اہلِ حدیثوں کو دنیا میں رکھا ہی سی لیے ہے کہ جب بھی سنت پر حملہ ہو اور یہ کام اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے محدثین سے کرایا اور اب یہ کام اللہ رب العالمین اہلِ حدیث سے لے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں اس سے بڑی سعادت کی اور کوئی بات نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی سنت کا متبع بنائے بیدھت کی نفرت دلوں میں بٹھائے اور بیدھت سے ہمیں بچائے شرک سے بچائے توحید کا عقیدہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے جو کچھ کہا گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رہے